ہائی گائز میں نمیز ہے جنجل محکرہ سوئی اور آج میں لے کر آئے ہوں ایک اور نئے ریسٹوں چلیں دیکھیں کیسے بناتے ہیں ہم لے کر آئے ہیں بلکل یونیک اور بلکل الگ سا بلکل الگ سی ریسپی ہے ہانی بلیک پیپر بلیک سویا سوس چکن ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں ہانی چکن بنانا بہت ایسی ہے بہت ایسان ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں اب ہم نے اس میں ہیٹ اپ ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ بڑا مسترڈ آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں ایک چمچ ہم جیرہ ایڈ کریں گے اور جیسے یہ کریکل ہونا شروع ہو جائے گا تب اس میں ہم باقی کے انگریڈینس ایڈ کریں گے اب اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے گارلک اور جنجر چوپڈ کیا ہوا باری کے دھوں باری کے چوپ کیا ہوا ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اب اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کو کھونے تک مطلب براؤن ہونے تک اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے جیسے براؤنش ہونے سٹارٹ ہو جائے گا تب باقی کی اس میں انگریڈنس ایڈ کریں گے جیسے ہم نے چوپ کیا ہوا پیاز رکھا تھا اس میں تین سے بڑے تین سے چار بڑے ہم نے پیاز لیا تھے ریڈ والے ہم کو چوپ کیا تھا ہری میرس دو سے تین لی تھی اور ہم نے اس میں گرین کیاپسکم بھی ایڈ کیا ہے ہم نے جو چوپ کیوں انگریڈنس رکھے تھے پیاز وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ٹرانسلونٹ ہونے تک ایسی ہی مکس کرتے رہیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم کیاپسکم ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا پینکش ہونے تک اس کو ہم مکس کریں گے ہم نے اس میں دو گرین پیپر لیا تھا وہ بھی ہم نے اس میں چوپ کر کے اس میں ایڈ کرتے ہیں اور دیکھا اس میں بینا مسال جیادہ مسالے اس میں ہوتے نہیں ہیں اس لئے یہ مطلب جن کو مسالے سے پرابلم ہوتی ہے یا جو بھی ہے وہ کھانے میں ان لوگ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ہم نے سواد انوسار سالٹ ڈالا ہے وہ بھی روک سالٹ اٹکی ہے آپ جو بھی نمک کھاتے ہیں آپ وہ والا سالٹ اس میں اس میں اس میں روز کر سکتے ہیں میں نے اس میں روک سالٹ لیا ہے وہ تھوڑا پینکش ہو گیا اس میں ہم نے 700 کرام چکن لیا ہے آپ کیسے بھی چکن لے تھے بان لیس والا لے سکتے ہیں ویڈاوڈ جو اس میں بان نہیں ہوتی بان لے سکتے ہیں یا بان لے میں نے دونوں مکس کر آئے اس میں تھوڑے تھوڑے اس میں بان ہے جس سے اس میں جو اس میں جو اس میں جو اس میں جو اس میں بانے گا بہت ٹیسٹی آتا ہے کیونکہ بان لیس والے میں اتنا وہ ارومہ نہیں آتا جتنا بان والے میں آتا ہے اب اس میں ہم نے جنجر کالک پیسٹ ایڈ کیا ہے ایک چمچ ہوگا ایک بڑا چمچ اس کو تھوڑا سا لیکوڈ فرم میں کل لیا تھا پانی اٹ کل لیا تھا کی جس سے چپکے نہیں اور اچھے سمیں مکس ہو جائے آپ جیسے سنوگا سویٹ چلی پٹیٹو ہانی پٹیٹو تو ویسی اسی ٹائپ سے اسی فرم میں بن رہا ہے ہانی چلی چکن تو اس میں ہم نے جالا ہے کشمیری مرچ ایک چمچ کشمیری مرچ تھوڑا سی چلی فلیک سیٹ کریں گے جب یہ داندوں میں آتے ہیں اس کے فلیک سو کھانے میں بہت ہی تیز ہی اور یونیک سا چلی جو جن کو پانی میں بول کر کے پیسٹ بنایا تھا تھوڑا سامنے ریڈ چلی سوٹ مارکٹ سے مل جاتی ہے ہاف سپون ہم نے ایڈ کیا ہم 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 بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں چکن بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ٹیمیٹو کچپ ایک چمچ جسے تھوڑا سا ٹینگی فلیور آئے گا اچھا سا لگے گا کھانے میں مطلب جب مو میں جائے گا اس کا جو گریبی اس کی مو میں جائے گی نا سویٹ بھی لگی گی تھوڑا سی ٹینگی بھی لگی گی اب اس میں ہم نیگر ایڈ کھا ہاپ این سپون جیاد بھی تھوڑا سا اس کا فلیور آجائے اسی لئے ایسی 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 اگر آپ ایسی چھلی چھلی چھکن اگر ایسی بنا چاہتے ہیں بلکہ ڈرائے تو ایسی بنا کھانے بنا دیجئے پکنے کے لئے ایسی رہنے دیجئے اور پھر اپ بیسی میں ہمیشہ ایسے یوز کرتی ہوں کیونکہ بلیک پیپر کا سواد آتا ہے لیکن ایک چمچ ہم نے کون فلا لیا تو اس میں 1 4 کے قریب بلیک پاپر پاورڈر ایسی ایسی دی سکتے ہیں لیکن اگر ایک ایک قوانٹیٹی ہے ٹھیک ہے پتا رہتا ہے ایسی سٹارٹر میں دینا ہے لیکن اگر ایسی دی سکتے ہیں لیکن اگر اگر ایسی سکتے ہیں ایسی سکتے ہیں جو اچھے سے سیجنی ہو جائے گا اور ہمارا زیادہ آئل بھی نہیں لگا اور ایک طرح سے آئل فری یہ ایک ڈش بن کے تیار ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ بچوں کو بہت پسند آتی تو گائز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اب ہم اس میں گانیش کریں گے اس کو سیلینٹرو اور ہرادنیا اور بیسلز کے ساتھ میرے گارڈن میں ہے تو میں نے اس کو سکتے اگر آپ پس کچھ بھی آپ ہرادنیا سے بھی اس کو گانیش کر سکتے اور میں thank you thank you کرنا چاہتے ہوں special thanks کرنا چاہتے کامل کان جی جنہوں نے بولائے کہ آپ تندوری میونیز کیسے بناتے ہیں بتائیے تو میں وہ بھی اپ لوڈ کروں کی آپ دیکھ گا ضرور اور thank you so مچ میرے overseas friends کا جو مجھے ہمیشہ ہمیشہ like کرتے ہیں اور comments کرتے ہیں میں special thank کرنا چاہتی ہوں ویڈیوریا فورس کا اور کمل جی کا اور بھاونا جی کا اور ڈالی جی کا یہ سب میرے بہت اچھی friends ہیں اور subscribers ہیں جو میرے اس کو ویڈیو کو بہت لائک کرتے ہیں اور اس میں ہم نے 20 ml جس سے سواد بہت یونیک اور بہت ہی لگتا ہے اور دیکھئے کتنا یمی بن کے تیار ہوا ہے ایم شور آپ بھی گھر پر بنائیں گے تو آپ کو پتش لگا کہ اتنا ٹیسٹی بینہ مسالے کا بینہ اتنے spices ڈالے ہوئے اس کو نان کے ساتھ کریں میں بہت جلدی نان کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والی وہ بھی آپ دیکھئے گا ضرور سے ضرور اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولے اور آپ کا میری ویڈیو کیسے لگے اچھے لگے تو کمنٹ باکس میں دیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیے thank you thank you so much bye bye